پاکستان اور نیدھر لینڈ کے درمیان کھیلے گئے دوسرے وڈے میچ کے اندر پاکستان نے ساتھ وگر سے بہت آسانی کامیابی حاصل کر لی اور بابر آزم نے فتح کا کریڈٹ کس کو دیا ہے پاکستان کو نیدھر لینڈ کے خراب روڈر ڈیم میچ میں فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے اور ناظرین کون سا کھلاڑی جو ہے وہ اس میچ کے اندر بہتر پرفارم کر پایا اور کون سے بولرز کون سے سپینلز جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانے میں کام یا ہوئے یہ ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ نالج اوجیکٹ کو سبسکرائب کر لیں اور نئی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کے آل کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے اس اندل کا نوٹیفیشن آپ کو مل جائے اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو نالج اوجیکٹ سپورٹس کی ایک نئی اور اپ ڈیٹ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہ کل کھیلے جانے والے پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان دوسرے او ڈی ای میچ جو کہ روڈر ڈیم کے اندر کھیلا گیا اور اس میں پاکستان کے بگٹ کیپر محمد رزوان نے ذمہ درانہ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو فتح دیم کنار کیا انہوں نے سکسٹی نائن رنز گیننگ کھیلی اور ان کے ساتھ پاکستان کے سرمائے لی آگا نے اپنی ڈیبیو فیپٹی بھی سکور کی اور ان کا ساتھ بابر آدم نے بھی خوب دیا اور انہوں نے بھی فیپ میچ جو کہ نیدر لینڈ کے خلاف روڈر ڈیم میں ہوا تھا وہ پاکستان میں بہ آسانی تیتیس شریعہ چار اوور کے اندر ایک سو ستاسی رنز کا حدب حاصل کرتے ہوئے سات پاکستان سے وہ میچ جیت لیا اور پاکستان کے تین کلاری اوٹ ہو چکے تھے جن میں بابر آزم اور فخر زمان جو کہ پہلے میچ کے اندر سنچری سکور کر چکے تھے لیکن دوسرے میچ کے اندر وہ ناکام ہو گئے اور اس طرح امام الحق وہ بھی ناکام ہو گئے اور دونوں اوپنر جو ہے وہ جلد ہی پاکستان لانڈ لوٹ گئے لیکن بابر آزم اور پاکستان بگٹ کیپر محمد رزوان کے درمیان اٹھاسی رنز کی پارٹنرشپ ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کے کپٹان بابر آزم بھی ستونجہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور سلمان علیہ آبا آ کر رزوان کے ساتھ ایک اچھی پارٹنرشپ کی اور ان دونوں نے پاکستان کو فتا زہم کنار کر لیا نیدرلینڈ کی ٹیم پہلے کھیل دے ہوئے چتاری شریعہ ایک اوپر کے اندر ایک سو اچھاسی رنز بار آر اوٹ ہو چکی تھی جن میں ان کے آٹھ کھلاڑی جو ہے وہ ڈبل فنگر کے اندر نہیں داخل ہو سکے اس میں اٹھاسی رنز کی ٹاؤن لی اس نے انگلہ کھیلی اور اوپر نے جو ہے وہ سکسٹی سکس رنز بنائے اور اس طرح ان کا ایک اور کھلاڑی جو ہے وہ ڈبل فنگر میں داخل ہو سکا اور آٹھ کھلاڑی جو ہے وہ ڈبل رگر کو ٹچ نہیں کر جو ہے اس کے بعد پاکستانی ٹیم نے وہ حضب جو ہے ایک سو ستسی رنز کا وہ بہ آسانی تی تیس شریعہ چار اوپر کے اندر کھیلتے ہوئے حاصل کر دیا بابر آزم نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں پچ میں نمی محسوس ہو رہی تھی اور تیز بالنگ کے ساتھ نمی کے ساتھ ہم نے برکور فیدہ اٹھایا اور ابتدائی دس اوپر کے اندر ہم نے ٹیم پر پریشر ڈال دیا اور ان کے زیادہ زیادہ کھلاڑی اوٹ کر گیا جو ہے وہ میچ کے اندر بہ آسانی گریپت ہو گئی اور اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ پاکستان کے شہداب خان اور محمد نواز نے بھی اچھی سپین بولنگ کی اور اس طرح سے پاکستان کے فاسٹ بولر جو ہے وہ بھی کافی دل ریدم میں نظر آئے آرس ڈاوف نے امران خان جنئر نے اور نسیم شاہ نے بہت ہی اچھی بولنگ کی اور ابتدائی ہوگا دس اوپر کے اندر ان کی ٹیم کے تین چارک لڑی جو ہے وہ پوپلین اینڈر اٹھا دیئے اس طرح سے وہ ایک بڑا سکور کرنے میں ناکام ہو گئی اور ایک سو چھہسی رنز پر مضامت ہار گئی اس طرح سے ناظرین پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کون بردری حاضر کر چکا ہے اگر پاکستان کی ٹیم تیسرے میں جو کہ اکیس اگست کو اسی سٹیڈیم روڈرڈیم میں شیڈیول ہے وہ بھی جی جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ آئی سی سی سپر لیگ رنکن کے اندر دوسری نمبر پر ٹیم آ جائے گی اور جو ہے وہ پہلے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پانچ میں نمبر پر ہے اس طرح سے پاکستان کی رنکنگ جو ہے وہ مزید تیس پوائنٹ بہتر ہو جائے گی اور ایک سو بیس پوائنٹ ہو جائے گی جو کہ پہلے نمبر پوائنٹ ہے اور اسی طرح سے ناظرین اگر بابر آزم اگلے میچ کے اندر سنجری بھی سکور کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے دس سنجریاں بنانے والے پہلے پاکستانی کبتان بھی بن جائیں گے اور پاکستان کے وگٹ کی پر جو ہے وہ اپنے اوڈی آئی ون تھازن رنز جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں دوشے نیدرلینڈ اور پ بتاتے چلیں کہ سیریز کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا ایشیا کب کا بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے جس کے برے میں بابر آزم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بڑا مشکل ہوگا اور اس کے لیے کافی دباؤ بھی ہے لیکن ریکی پونٹنگ نے بھارت کی ٹیم کو فیورٹ کرا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے یہ ایشیا کب کا مارکہ جو جیت لائے گا لیکن شائقین کو بہت اچھی اور دلچسپ کر دیکھنے کا ملے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کب دوزار بائس یو اے ای میں ستائیس اگست سے گیارہ سپتمبر تک شیڈیول ہے جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ اپنا پہلا میچ انڈیا کے خلاف کلے گا مصرم سامین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کریں اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حیصلہ کن برتری نیدر لینڈ کے خلاف حیصل کر چکا ہے دو جیو سے فیصلہ کن برتری حاضر ہو گئی ہے اور تیسرا میچ جو ہے وہ اکیس اگست کو کھلا جائے گا اور اسی طرح سے میچ کے اختتام پر بابر آدم نے بتایا کہ فتح کا کریڈر جو ہے وہ بالرز کو جاتا ہے سپنگلز نے اچھی بالرنگ کی اور پاکستان کے بالرز نے اپنی تیز بالرنگ اور نمی کا برپور پارٹ اٹھاتے ہوئے ہر ایک ٹیم کو کم سے کم سکور کرنے پر مجبور کیا اور جو ہے وہ پاکستان کے ویڈر کیپر محمد ری زبان اپنے اوڈی آئی ون تھازن ر بھی مکمل کر چکے ہیں سیدھ سپورٹس اور پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کی سپورٹس سے مطلقہ اپ ڈیٹڈ نیوز دیکھنے کے لیے نالج اوبجیکٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے آل کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آ جائے اس مطلقہ معلومات آپ کو مل جائے سو کیپ واچنگ نالج اوبجیکٹ